موسیقی اسلام علیکم تو بلکم آپ لوگا یہ امراض چینل میں بادہ جم کرنے جا رہے ہیں ارجنٹینین ائر فورس کے فیوچر فلیٹ کے حوالے سے اور ان کے فیوچر پروگرام کے حوالے سے ارجنٹینین آرمٹ فورس کے چیف آف جنرل سٹاف برگیڈیر زیویر آئیزک انہوں نے ایک سپینش نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے حوالے سے اور ایف سکسٹین کے حوالے سے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ورہ سے اب تک جتنی بھی پرسیپشن تھی وہ ٹوٹلی ایک سو سی ڈگری پر تبدیل ہو چکی ہے اس میں بہت سی اہم معلومات آپ کو انڈین ائر فورس پاکستان چائنہ اور امریکہ کے بارے میں ملیں گی کیونکہ انہیں کنٹریز کے فائٹر ائرکرافٹ ارجنٹینہ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں سیلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چیز کنفرم کر دیا کہ رشیہ انس تمام بیڈ سے آؤٹ ہو چکا ہے مدلب کہ مک 35 پہلے ہی کینسل کیا جا چکا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی فائنل کمپیٹیشن میں ائرکرافٹ ہیں ان کو ہم فلائی کر چکے ہیں اور ہمارے پائلٹس ان کو ایویویٹ کر چکے ہیں اور فائنل کمپیٹیشن میں دو ائرکرافٹ ہیں ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین بلوک تھری یہاں انہوں نے تیجز کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کیا جس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ انڈیا اپنی طرف سے اس چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ وہ لسی اے تیجز کو پچھ کر رہے ہیں ارجنٹینہ کے خلاف لیکن ارجنٹینین چیف آف جینرل سٹاف نے تیجز کا کوئی نام بھی نہیں لیا نہ ہی تیجز کا ذکر کیا انہوں نے دو کمپیٹرز کا ذکر کیا ہے ایف سکسٹینز کا اور جی ایف سیونٹین بلوک تھری کا یہاں اب تھوڑی سی کنفیوجن اس بارے میں ہے کیونکہ جو جی ایف سیونٹینز آفر کیے گئے ہیں ارجنٹینہ کو وہ پندرہ کی تعداد میں جی ایف سیونٹین بلوک تھریز آفر کیے گئے ہیں ارجنٹینہ کو جبکہ اسی قیمت میں امریکہ نے بتیس ایف سکسٹینز آفر کیے ہیں اور یہ سیکنڈ ہینڈ ایف سکسٹینز ہوں گے اے بی ورجن اب یہاں بہت ہی زیادہ آپ کو ڈویزن نظر آئیے ایک طرف پندرہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری بھی آپ کو مل سکتے ہیں ایک ہی قیمت میں دوسری طرف اسی قیمت میں آپ کو بتیس ایف سکسٹینز مل سکتے ہیں لیکن یہاں ایف سکسٹین کا ایک بیکڈرو یا اس کے علاوہ ایک ویکنس یہ ہے کہ جو بتیس ایف سکسٹین ہے یہ کافی اولڈ موڈل کی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بریٹش پریشر بھی جھیلنا پڑے گا اس کے ساتھ امریکہ نہ تو کوئی بی وی آر میجال دینے والا ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ پورا ویکپن پیکش پروائیڈ کرے گا ایف سکسٹین کا جو کہ لیجیٹمنٹ ہوتا ہے دوسرا ڈین مارک کے ایف سکسٹین پروائیڈ کیے جا سکتے ہیں جو کہ کیے جانے بنیادی طور پر ارجنٹینہ کو لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے دین مارک اپنے ایف سکسٹین دے سکتا ہے یوکرین کو اس پر میں پہلے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں چائنہ ان ایریاز میں اپنی بیسز بنانا چاہتا ہے سیم ایس جیسے چائنہ کے قریب ساؤتھ کوریا جاپان میں امریکہ نے اپنی بیسز بنائی ہوئی ہیں اور اپنی نیوی وان ڈیپلوئی کی ہوئی ہے چائنہ اور رشیہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ دمکانے کے لیے سیم کام اب چائنہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ چائنہ امریکہ کے نزدیک یہ جو لیٹن امریکن سٹیٹس ہیں جیسا کہ ارجنٹینہ ہیں ان کی پورٹس پر اپنا ٹریڈ وغیرہ اور اس کے علاوہ اپنے ملٹری ایکوپمنٹ کو بھی پلیس کرے گا جس سے وہ امریکہ کو سردرد دے سکے افظاری بات ہے اسی کے لیے یہ کمپیٹیشن بھی ہے اگر تو جیف سیونٹین کو چوز کرتا ہے ارجنٹینہ تو یہ امریکہ کے لیے بڑا سردرد ہوگا لونگ ٹرم میں ایک تو برطانیہ کا پریشر ان پر سے ختم ہو جائے گا کیونکہ فوکلینڈ کی جنگ لڑی گئی تھی یہ ارجنٹینہ اور برطانیہ کے درمیان ہی لڑی گئی تھی اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ دونوں نیٹو کا عصہ ہے اور بہت ہی قریبی ایلائز ہیں اور آج بھی جو فوکلینڈ کے آئیلینڈ ہے وہاں آپ کو برطانیہ کی بہری افواج ملیں گی اور ایون بریٹیش فائٹر جیٹس بھی وہاں پیٹرول کرتے ہیں لیکن اب دوسری طرف ارجنٹینین ائر فورس کی بات کی جائے تو بہت ہی پرانے سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے ائرکرافٹ یوز کرتی ہے اے فور الفا جیسے ائرکرافٹ جو کہ آج کے دور میں آؤٹ ڈیٹڈ سے بھی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یعنی کہ آپ اسے انڈین مک ٹونٹی ون سے بھی زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ جہاز کہہ سکتے ہیں اب یہاں تک آپ کو بیسک سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہاں بیسک کیا کیا کی فیکٹرز ہیں سب سے بڑا یہاں جو پلیئر ہے وہ جیو پولٹکس ہی ہے ایک طرف چائنہ کے مفادات ہیں دوسری طرف امریکہ کے مفادات ہیں چائنہ نے پندرہ جی ایف سیونٹین بلوک تھریز آفر کی ہیں اور ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یا اسیمبلی کے لیے جو پوری فسیلٹیز وہاں کھڑی کی جائیں گی اس کے لیے پاکستان کی پاکستان ایرنوٹیکل کمپلیکس کامرہ سے انجینئرز وغیرہ اور چائنیز انجینئرز جائیں گے پاکستان ایرنوٹیکل کمپلیکس کا دورہ کیا گیا تھا زیویر آئیزک کے تھرو دوہزار بائیس کے آخر میں جس کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لیکن جی ایف سیونٹین پندرہ کی دلداد میں صرف پچھ کیے گئے ہیں اور یہ بلوک تھری سٹینڈرڈ کے جی ایف سیونٹینز ہوں گے یہاں جو نمبر اور فیر کرافٹ ہے وہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے 32 ایف سکسٹینز پروائیڈ کیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا یہ آئے گا کہ میرا نہیں خیال یہ ایک کومن چیز ہے کہ اگر ایراک اور ایجپٹ جیسے کنٹریز جو امریکہ کی ہر بات مانتے ہیں ان کو اگر ایم وان ٹونٹی میزائل نہیں پروائیڈ کیے گئے تو میرا نہیں خیال ارجنٹینہ کو امریکہ ایم وان ٹونٹی بی وی آر میزائل پروائیڈ کرے گا اس کے علاوہ اے ٹو گراؤنڈ لانگ رینج جو میونیشن ہے جیسا کہ سمارٹ بومز ہیں جے ڈیمز کی طرح کے میرا نہیں خیال امریکہ وہ بھی پروائیڈ کرے گا ایف سکسٹینز کے ساتھ ارجنٹینہ کو اگر ارجنٹینہ ایف سکسٹینز کی طرف جاتا ہے تو زیادہ تعداد میں ایف سکسٹینز تو مل جائیں گے لیکن برطانیہ کے خلاف جو اس کی ایک مہیم ہے یا برطانیہ کے خلاف جس نیریٹیو پر وہ فائٹر جیٹس یا اپنی ائر فورس کو موڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مہیم ہی دم توڑ جائے گی کیونکہ وہ پھر پوری طرح برطانیہ کے انڈری یہ قسم کے آ جائیں گے کیونکہ امریکہ برطانیہ کا سب سے بڑا قریبی تحادی ملک ہے دوسری طرف اگر جی ایف سیونٹین کی بات کی جائے تو اس کا بلوک تھری پرانے ایف سکسٹین اے بی ورزن اور ایون سی ڈی ورزن سے بھی سپیریئر سمجھا جاتا ہے اپنے بہتر ایف یونکس کی وجہ سے اپنے بہتر ویپن سسٹم کی وجہ سے لیکن جو نمبر پروائیڈ کیا جا رہا ہے جو نمبر آفر کیا گیا ہے پندرہ کی تعداد میں جی ایف سیونٹین بلوک تھریز وہ کافی کام میں ہے اگر ہم اس کا موازنہ کریں بتیس ایف سکسٹین سے اگر اس کا سرسری سا کمپیریزن کیا جائے تو جی ایف سیونٹین کے پاس ایسا ریڈار ہے لیکن ایف سکسٹین کے پاس کوئی بھی ایسا ریڈار نہیں ہے دوسری طرف اگر ہم ایر ٹو ایر ویپنری کی بات کریں تو چائنا پی ایل ٹو ایر اگر نہیں جاتا تو وہ اٹلیسٹ پی ایل ٹو ایل میزیل ضرور دے گا جو کہ تقریباً نوے سے سو کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتے ہیں اگر پی ایل ففٹین ای کی بات کی جائے تو ایک سو پنتالی سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی رینج وہ آ جاتی ہے تو ایون ایر ٹو ایر آرمری میں سپیریئر جی ایف سیونٹین یہاں اس طرح سے بھی ہوگا کیونکہ ایف سکسٹین کے ساتھ ان کو بی وی آر میزیل نہیں دیے جائیں گے اور یہ بات کہیں نہ کہیں ارجنٹینہ بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہے دوسرا جی ایف سیونٹینز جی ڈی ایم سے کئی گناہ بہتر ایر ٹو گراؤنڈ میونیشن فائر کر سکتے ہیں ایون پاکستان کے جو تقبیر بومز ہیں وہ ساٹھ سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رینج پروائیڈ کرتے ہیں اگر جی ڈی ایم کی رینج کی بات کری جائے تو وہ میکسیمم چوبیس سے بتیس کلومیٹر کی ہے اور وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ امریکہ دے گا ارجنٹینہ کو ایف سکسٹین کے ساتھ اگر ارجنٹینہ ایف سکسٹین چوز کرتا ہے اور یہاں سب سے بڑی بھول بلیا تو یہ بنی ہوئی ہے کہ پچھلے تین سے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں ارجنٹینہ ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس نے فائٹر ایرکرافٹ لینا ہے نہیں لینا کبھی وہ کہتے ہیں ہم لے لینا ہے کبھی وہ کہتے ہیں ایف سکسٹین بہتر ہے کبھی کہتے ہیں نہیں جی ایف سیونٹین بہتر ہے ایون دو افیشل ریپورٹس میں زیویر آئیزک نے اپنے پچھلے انٹرویو میں یہ بات خود کوٹ کی تھی کہ جی ایف سیونٹین سے ان کی تمام ائر فورس مطمئن ہیں ان کی گورنمنٹ مطمئن ہیں اور اس ایرکرافٹ نے ہماری تمام ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں لگن اس کے باوجود بھی ابھی تک کنفیوجن کا شکار ہے ارجنٹینین حکام کہ وہ اپنا ایک بولڈ فیصلہ نہیں لے پارے سو یہ تھا ایک انیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گا اگلے ویڈیو میں دفتہ کے لیے اللہ حافظ